موٹر سائیکل مکمل طور پر تباہ ہو گئی علاقہ مکینوں نے کنٹینر کے ڈرائیور کو پکڑ کر پولیس کے حوالے کر دیا پاک پانکورا میں شادی ہال میں دورانے تقریب دو گروپس میں چھگڑا فائرنگ سے دو افراد زخنی زاہید اور ندیم تبیمداد کے لیے اسپتال منتقل پولیس نے تفریش شروع کر دی جھگڑے تکی سی سی ٹی وی پوٹیج لہور نیوز کو موصول ہو گئے سختے پنجاب کا کون بنے گا سلطان فیصلے کی گھڑی آ پہنچی پی ٹی آئے کے سردار اسمان بزدار نونلی کے حمزہ شہباز آمنے سامنے نئے قائدہ ایوان کے لیے بوٹنگ آج ہوگی سکر پنجاب اسمبلی چودری پرویج لہی کی زیرے صدارت سبح گیارہ بجے جلاس ہوگا دونوں جماعتوں کی اپنے اپنے عراقین کی حاضری یقینی بنانے کی ہدایات پیپلز پارٹی کا قائدہ ایوان پنجاب کے انتخاب میں بھی لا تعلق رہنے کا فیصلہ حسن مرتضہ کہتے ہیں پیپلز پارٹی جلاس میں شریک ہوگی وزیر اعلیٰ کو بوٹ نہیں دے گی پی ٹی آئے نونلیگ دونوں ایک سکے کے دو رکھ ہیں نونلیگ نے بھی جلاس میں ہنگام آرائی کی تیاری کر لی بوٹنگ کے دوران ہی احتجاج کا فیصلہ نامزد وزیر اعلیٰ پنجاب پر مقدمہ قتل میں دیت ادا کر کے صلاح کرنے کا انکشاف انیس سو اٹھانوے میں پولنگ کے دوران چھے افراد مارے گئے تھے نامزد وزیر اعلیٰ سمید ایگر ملزیموں کو عدالت نے مجرم ٹھہرایا عثمان بزدار اور ان کے والد نے پچھتر لاکھ روپے ادا کر کے فیریکین سے صلاح کی پولیس کا موقع عمران خان وزیر اعلیٰ پنجاب کے معاملے پر ڈٹ گئے کپتان کہتے ہیں عثمان بزدار کا فیصلہ دو ہفتے کی چھانبین کے بعد کیا گیا عثمان بزدار نئے پاکستان کے بین کو لے کر چلیں گے اور وہ ایک اماندار شخص ہیں حوات چودری نے عثمان بزدار پر کیسیس کو پروپاگینڈا قرار دیا بولے عثمان بزدار پر قتل کا مقدمہ سرہ سر سیاسی ہے عثمان بزدار کامیاب وزیر اعلیٰ پنجاب ثابت ہوں گے میں پنجاب کی سب سے پس ماندہ ترین جو علاقہ ہے اس کی نمہندگی کر رہا ہوں یہ ہماری کوشش ہوگی اس طرح عمران خان کا بھی انہیں غریب لوگ ہیں ان کو اپ لفٹ کرنا ہے اور جو انڈر ڈیوالپ ایریاز ہیں سوسی طور پر جنوبی پنجاب ہے اس کی ترقی کے لیے ہم نے کام کرنا ہے اور جو ڈیوالپ ایریاز ہیں ان کی ترقی کو ہم نے سسٹین کرنا ہے عثمان بزدار کا کپتان کے اعتماد پر پورا اترنے کا عظم تمام وعدے پورے ہوں گے انتظار کریں جنوبی پنجاب اور قریبوں کے لیے کام کریں گے میرے پاس گاڑی نہیں ایم این اے کی گاڑی پر اسمبلی آیا تلزہ مارک بے بنیاد ہے مجھ پر کوئی کیس نہیں عثمان بزدار کی اسمبلی آمد پر گفتگو نامزد گورن پنجاب چودری سرور سے بھی ملاقات عثمان بزدار کے خلاف بے شمار کیسز ہیں عثمان بزدار زیادہ دیر نہیں چل سکتے وزیرعالہ بدلنا پڑے گا حمزہ شہباز کو انتخاب جتوانے کے لیے ہر کوشش کریں گے رہنما نون لیک مجتبہ شجاو رحمان تیریک انصاف کے امیدوار عثمان بزدار کے اڑھائی کروڑ کے احساسے بیس تولے سونا چار بینک اکاؤنٹس چوبیس لاکھ مالیت کے تین ٹریکٹر اور چھتیس لاکھ روپے کی دو گاڑیاں نامزد وزیرعالہ پنجاب عثمان بزدار کے احساسوں کی تفصیلات سامنے آگئیں کپتان نے اپنی حکومتی ٹیم کا اعلان کر دیا وفاقی کابینہ میں پندرہ وزیر اور پانچ مشیر ہوں گے لاہور سے منتخب شفقت محمود کو وفاقی وزیر تعلیم بنا دیا گیا فواد چودری وزیر اطلاعات شاہ محمود قریشی وزیر خارجہ پرویز خٹک وزیر دفاع ہوں گے شیخ رشید کو ایک بار پھر ریلوے کی وزارت مل گئی صدارتی امیدوار کے لیے عارف الوی کا نام فائنل عمران خان کے وزیر یعظم بننے پر بلال گنج میں کھلاڑیوں کا جشن رینوما تحریک انصاف میں حامد محمود کی جانب سے مٹھائی تقسیم کارکونوں کی عمران خان کے حق میں نارے بازی شہدرہ میں خالد گجر کے ڈیرے پر بھی جشن شکریہ پاکستان دے دیا عمران خان عمران خان کی تقریب حلف برداری کے موقع پر نیا تلانہ ریلی تلانے کے بول رفاقت علی خان لکھائے عمران خان کے وزیر یعظم بننے پر میاں والی کی عوام کو فری بس سروس کا تحفہ لیازی ایکسپریس کا میاں والی سے لاہور تک مفت سفر کا احران لیازی ایکسپریس کی روزانہ 22 گاڑیاں میاں والی سے لاہور آتی ہیں میڈپٹ میں نمائیہ کارکردگی رائلائٹ سکول کے طلبہ کے لیے ہائی چیورز ایوارڈز پنجاب گروپ آف کالوجز کے گل برگ کیمپس میں تقریب سجائے گئی اور نہار طلبہ کی بھرپور ہو سلاف سائے موسیقی موسیقی ایدے قربہ کے لیے مویشی منڈیوں کی رونکی عروج پر لوگوں کی بڑی تعداد مویشی منڈی میں پہنچ گئی بیوپاریوں کے منمانے ریٹ شہری بھاوتاؤں میں مصروح ایدے قربہ کے لیے خوبصورت جانوروں کی مانگ منفری درنگوں نسل کے جانور سب کی توجہ کا مرکز میں لہور کا سگیاں لکھو ڈیر مویشی منڈی کا دورہ خریداروں اور بیوپاریوں کو فراہم کی گئی سہولیات کا جائزہ لیا بابرہ شریف کا ڈیم پنڈ کے لیے دس لاکھ روپے کا دیا بابرہ شریف نے چیف جسٹس کو دس لاکھ روپے کا چیک دیا پاکستان نے بہت کچھ دیا ہر شخص کو کم از کم دس لاکھ روپے ڈیم پنڈ میں دینے چاہیے بابرہ شریف کی اپیر موسیقی موسیقی خراغ خھیج نظری آپ پنڈ وآیم پنڈپزی اور جشنی عزائی کانسٹ نیشن ہوگس ٹیۀڈیم میں رنگا رنگ میوزیکل پرپارمنس سائن زہور عمیرہ عرشت سمیر دیگر نام اور گلوکاروں نے سمابان دیا لورڈ ویڈنگ اور جوانی پھر نہیں آنی ایت پر دھوم مچانے کو تیار جوانی پھر نہیں آنی کی کاس تشیہی محیم کے لیے نکل پڑی گل برگ ریسٹرونڈ میں آمد پورٹو سٹیڈیم میں لوڈ ویڈنگ کا رنگا رنگ پریریر